دوست ورمشکار ممنوشکوان شرمہ آزاد ہند آواز کے لیے سلام علیکم نمشکار جے بھولینا جے پروش رام بھئیہ بہت ساری چیزیں بولنی پڑتی ہے پتہ نہیں کس کو سلام علیکم برا لگ جائے یا کسی کو رام رام بری لگ جائے یا کسی کو شام شام بری لگ جائے لیکن اس شام ہم لے کر کے آئے ہیں یہ صبح لے کر کے آئے ہیں یہ سنڈے مورننگ میں ایک ایسے پولٹیشن کے بارے میں بات کرنے جس کو سنگی یا مسنگی کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بھاردی انتہ پارٹی کی بی ٹیم صحیح ہے بھاردی انتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے لیکن اپنے کچھ بیانوں کو لے کر کے وہ ایسی اچانک سے بائرس بن گئے ہیں بائرس اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی بیان دے رہے ہیں جو امیش شاہ کے پلان میں پنچر کر دے رہے ہیں اور پنچر اس طرح سے کر دے رہے ہیں کہ امیش شاہ اب باکھلا گئے ہیں بی جی پی والے باکھلا گئے ہیں میاں یہ کیا بول دیا یار اویسی بھائی یہ تو امیدی نہیں تھی لیکن جو اویسی بولتے ہیں ہیدر آباد کی اُس گھٹنا کے بارے میں جس گھٹنا کو بارٹس ایف یونیورسٹی پر بہت پرمکتہ کے ساتھ امیش شاہ کی بھارٹس ایف یونیورسٹی پروپیگنڈا کے روپ میں چلا رہے ہیں ایسا پروپیگنڈا فیلائے جا رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں صاحب ایک ہندو لڑکے نے مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو اس کو سریعہ مار دیا ٹھائیں ٹھائیں کر دیا لیکن جس کی ٹھائیں ٹھائیں انہوں نے اور کیے ہیں لف جہاد کے نام پر سب جہاد کے نام پر وہ نہیں کہیں گے بیسے ہو سکتا ہے ناغار جن جو ہے سنگ کا آدمی رہا ہو جس کی ہتیا کر دی ہائیدر آباد کے اندر نشانس ہتیا کر دی اس لڑکی کے ساتھ جو ایک تھی جس کو جس کی بارے میں اگر کہانی بتانا چاہوں گا تو بس یہ کہ نام نہیں لوں گا بڑھنا ہو سکتا ہے کہ سامردائکتہ فیلانے کا عاروپ لگ جائے ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی دونوں میں آپس میں پیار تھا لڑکی اللہ والی تھی لڑکا رام والا وہ دلد تھا جس کے پوروجوں کے جھونٹے بے کبھی رام نے کھائے تھے جی ہاں شادی کا بڑا خوش نمہ ماحول تھا آپس میں لمبہ رشکی تھی اپنے پریبار والوں کے برد جا کر کے لڑکی نے اور لڑکی کا نام تھا ناغر آجو اور لڑکی تھی مسلمان اس کے بھائیوں نے اس کے ہتیا کر دی ناغر آجو کی لوٹتے بقت ایک کار کے شوروں میں وہ سیلسمن تھا عید آ رہی تھی عید کی خوشیوں میں اس ہندو لڑکے نے پہلے تو انسان ہے اب بھارت باسی لڑکے نے جو تھا اپنی سونے کی چین بیک کر کے عید کا سامان کھریدا اپنی اس مہہوہ کے لیے جس مہہوہ کے لیے اس نے سب سے بہغابت کر دی تھی لیکن محبت کے دشمنوں نے جو تھا اسے رون دیا وہ چاہیں محبت کے دشمن مسلمان رہے ہوں یا لفظیہات کے دشمن وہ رہے ہوں لیکن محبت کے دشمن تو دشمن کہے جائیں گے جس نے اپنی سونے کی چین بیک دی لڑکے کے بھائیوں نے اس کی ہتیا سر پر روٹ مارکے کر دی اسی کے بارے میں آج جو تھی بڑی تھی ہی پرتکریا عویسی کیا ہی دو دن پہلے عید کی دوسرے دن بلکہ ہم شہر سے آگے سرون اگر میں میرے خیال سے ملک پیٹ کونسٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ اس کو الوی نگر اسمبلی کونسٹنسی میں آتا کوئی کوئی یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی خانونن اس کو اجازت ہے خانونن اس کو اجازت ہے اس نے شادی کر لی تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شہرکار ختل کرے خانونن جرم ہیں اسلام میں بدترین جرم ختل ہے بدترین جرم ختل ہے یاد رکھو آپ جو معصوم لوگوں کا ختل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فنا شخص مجھے مارا تھا اب تو میرا حساب کر آپ نے کیوں مارا اس بچے کو میں کنڈم کرتا ہوں کھلے کھلا بول رہا ہوں آپ کو آپ کو پسند نہیں تھا ٹھیک ہے وہ پھر لینا تھا وہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ تو مگر آپ نے ظلم کیا غلط حرکت کی اور مندلس اس کا کنڈم کرتی ہے شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسی کو نکاح بولتے مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو ختل کر دیں ظلم ہے یہ یاد رکھو درو اللہ سے خران کریم کی علمائدہ کی سورہ علمائدہ کی آیت نمبر بتیس کو پڑو جا کر آپ اللہ سبحانہ وتعالی خرمانے کہ اگر کوئی ایک ناخرق انسان کو ختل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو ختل کرنے کے براور کسی نے اگر ایک کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا پڑو جا کر آپ جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے مہتلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا فوراں گرفتال کیا اور کہا کہ ایک سپیشل کورٹ بنائیں گے برحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا میرے کو ایسا بولا میرے موں کو ایسا کرا نہیں بھائی یاد رکھو اگر ایک بار آگ لگے گی نہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتے نہیں نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی وہاں سے آگ شروع ہو کہ تمہارے گھر تک آ جائیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نومی کا جلوس ہو ہنمان جہنتی کا جلوس ہو جو پروسیشن نکلے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر درگا کے اوپر ہائی ریزولیوٹ سی سی ٹی وی کیامرے لگاؤ اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاس کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پھتر کون پھیکا سمجھے نا اصددین او ایسی بولتے بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائیتی بات کریں گے مگر جب کیامرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے پھتر کوئی اور پھینک رہا ہے تو کیامرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولیوٹ کیامرے لگاؤ کیامرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا ان بتماشوں کا ظالموں کا جو پھتر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے درگاؤں کے پاس ہائی ریزولیوٹ کیامرہ اور جہاں پر مکس لوکیلٹیاں ہیں جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی دلید بھائی رہتے ہیں آپ وہاں پر بھی لگاؤ کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آکے یہ گوڑ کر کے گئے تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے ان چوروں کا کیامرہ لگائیے اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر وہ لیے لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا بیٹھ کے دیکھئے تو حضرت پولیس حکومت کو جب بھی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر ان کو جیل نہیں بھیجا سکتے آپ یہ کام ہم کو کرنا ہے اوپیسی نے جب بولا تو سوشل میڈیا پر یہ بیڈیو بہنکر طریقے سے بیرل ہو گیا آج اوپیسی نے ایک بات تو بتا دی کہ لوگ تانترک طریقے سے اپنی بات اور سچائی کے لیے بولنا مسلمان بھی جانتے ہیں اوپیسی جن کو بھارتی جندہ پارٹی کی بیٹیم کہا جاتا تھا آج ایک ہندو لڑکے کی ہتیہ پر اتنے ہی پریشان تھے اتنا کنسرن انہوں نے دکھایا جو باقی میں کسی راشتی نیتہ کو دکھانا چاہیے دکھانا چاہیے کہ اس کے آستہ دیش کے سمیدھان میں ہیں وہی کام اوپیسی نے کیا اوپیسی کا یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوسرا ویڈیو بھی بائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مندر اور درگہوں مسجد اور درگہوں پر آپ جو ہے بڑے ہائی ریزولویشن کیمرہ سے لگائی ہے جیسے پتہ چلے کہ پتر فینٹنے والا کون تھا جس قوم کو بدنام کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس قوم کے پاس کم سے کم ثبوت ہو انہوں نے یہاں تک بات کی کہ مندروں پر بھی ہائی ریزولویشن کیمرے لگائے جانے چاہیے اوپیسی کی یہ دونوں سپیچ جب میں نے سنی یہ سپیچ آپ بھی سن لیجئے یہ دونوں سپیچ جب میں نے سنی تو مجھے کچھ لگا کہ اس دیش میں گاندھی کی آتما کہیں جندہ ہے کہیں جندہ ہیں ہمارے ان پوروچ نیتاؤں کے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور ہندو مسلم بھائی کا ایک بھائی چارہ ہمارے بیچ موجود تھا جس نے سنگیوں کے ارادے کامیاب نہ ہونے دیے میں شردہانجلی دینا چاہوں گا ناغارجو کو اور ایک اس مسلم بہن کو جس نے اپنا نام پل بھی رکھ لیا تھا محبت کے دشمن کہیں بھی ہو سکتے ہیں سابدھان رہیے گا کب کون کہاں سے نکلے گا دھرم کا افیم پی کر کے اور کیا کر ڈالے گا اپنے بہن کے سوہک پوزار ڈالے گا یہ واقعی میں یہ خطرناک ٹرین جو سنگیوں نے شروع کیا ہے وہ ٹرین مسلمانوں تک پہنچ گیا ہے اس ٹرین کے بری نتیجے ایک دن جرور سامنے آئیں گے نمشکار جائے ہندوستو عویسی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت شروع کامنا ہے عویسی صاحب اسی طرح کے بھاشن دیتے رہا کیجئے کسی پارٹی کو یا کسی کو لے کر کے جس طرح سے آپ سنترلت روپ سے بولیں اسی طرح سے بولیے I salute you عویسی جی Thank you بری مز دوستو ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے